موسیقی 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 پورٹ ابباس کا سیورج سسٹم ناکارا شہریوں کا مشکل ہو گیا کرنا گزارا بازار اور گلیاں تافن زدہ پانی میں ڈوب گئے شہری جنازے کو بھی سیورج زدہ پانی میں سے لے کر گزرنے پر مجبور انتظامیہ کی ہٹ دھرمی پر شہری شکوہ کنا موسیقی محاول پر میں ناکس پانی کا نظام انتظامیہ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی میں ناکام مطادر فلٹر والٹر فلٹریشن پلانٹس خراب میاں چنو چون سٹھ پاندرہ ایل میں بھی بنیادی سہولیات کا فقدان مکین پینے کے صاف پانی کی سہولت سے محروم رہی صحیح قصر سولنگ اور ناکس سبری سسٹم نے پوری کر دی شہریوں کا انتظامیہ سے مسائل کیسطہ دباب کا مطالبہ موسیقی موسیقی شریف لاہور ہائی کورٹ سے مل گیا تحریک انصاف کو بڑا ریلیف حمزہ شہباز شریف کا بطور وزیراعلا حلف کل ادم قرار لاہور ہائی کور نے پی ٹی آئی کی انٹراکور اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا پانچ رکھنی لارڈر بینچ نے درخواست میں نمٹا دی جسٹس ساجد محمود سیٹھی کا فیصلے میں ایک تلافی نوٹ حمزہ شہباز کا حلف کل ادم قرار دینے کی انٹراکور اپیلیں منظور کرنی قسمت کی دیوی کس پر ہوگی مہربان کون سبھالے کا پنجاب کی کمان عدالت کا دوبارہ گنتی کے لیے کل اجلاس بلانے دو جولائی صبح گیانہ بجے تک حلف یقینی بنانے کا حکم وزیراعلا کے دوبارہ انتخاب کا اعلان نون لیگ کو پنجاب اسمبلی میں ایک بار پھر عددی اکسیریت حاصل نون لیگ کے پاس 164 عراقین کے ووٹ پی بس پارٹی کے ساتھ عراقین کی بھی نون لیگ کو حمایت حاصل ووٹوں کی کل تعداد 171 ہو گئی پی ٹی آئی کے پاس 183 ووٹ تھے 25 عراقین کی نااہلی کے بعد تعداد 158 رہ گئی حمزہ شہباز کو کامیابی کے لیے مزید 14 ووٹ درکار ہیں مطلوبہ حدف پورا نہ ہوا تو ری پول ہوگا زیادہ اکسیریت والا قائد ایوان منتخب ہوگا سابق وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار پر کرپشن کا الزام جالی الارٹپنڈ کیس میں انچو کرپشن عدالت میں پیشی زمانت قبل از گرفتاری منظور 16 جولائی کو دوبارہ عدالت میں پیش ہوں گے اپنے دور حکومت میں انصاف کا بول بالا کیا سردار اسمان بزدار کی ڈیرہ غازی خان میں روحی سے خصوصی گفتگو کہا کہ حکومت پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کاربائیاں کر رہی ہے چالیس سالہ پرانی ریبنیو سے متعلقہ گیس میں کوئی دم نہیں ہے ڈالر کا توازن بگڑا محکمہ ایرگیشن اور لوکل گورنمنٹ کی غیر تسلی بخش کار کردگی مزفرگر کے ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار ڈیپورٹی کمیشنر علی آنان کمر کی زیر صدارت اجلاس شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا کہا ایک ہزار دو سو اسی منصوبوں پر سات ارب اٹھتر کروڑ سے زائد رقم خرچ کی جا چکی ہے پنجاب حکومت کا سبل اور ڈی اچ کیوز کے اپگریڈیشن کا فیصلہ کمیشنر ملتان آمیر خٹک کار ڈسٹرک ہسپتال کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا اور نئی مشینری نصف کرنے کی نوید بھی سنا دی مالی سال دو ہزار اکیس اور بائیس کا آخری روز ایف بی آر کی تمام ٹیکس دفاتر رات بانہ بجے تک کھلے رہیں گے ہیڈکوارٹر کی تمام چیف کمیشنرز کو عملے کی حاضری جقینی بنانے کی ہدایت عیدالعظہ پر صفائی کے ہوں گے بہترین انتظامات جراغازی خان ویسچ منیجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈریکٹرز کا اٹھارویں اجلاس سمان خریداری عیدالعظہ پر آلائشیں اٹھانے بارے اہم فیصلے کیے گئے ڈیپورٹی کمیشنر کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے پر غور کرنے کی ہدایت محرم الحرام کی آمد سے قبل تیاریوں کا آغاز کمیشنر ملتان کا محرم کے جلوز روٹس کی انسپیکشن کا حکم روٹس پر سیور لائنز کا کام دس محرم الحرام کے بعد شروع کرنے کا انڈیا چونگی آٹھ تا نو کا کام پینتالیس دنوں میں مکمل کرنے کا حکم کہرور پکا میں پیغام پاکستان بین المذہب ہم آہنگی سیمینار ظلیہ السران علماء کرام اور شہریوں کی شرکت شرکہ نے مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے پر زور دیا خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یارخان حفاظ کرام کے لیے بڑا اعلان یونیورسٹی نے انجنرنگ کے چار شعبہ جات میں حفاظ کرام کے لیے سکولرشپس کا اعلان کر دیا وائز چانسلر نے کہا کہ کیمیکل، اگریکلچرل، میکینیکل اور سیول انجنرنگ میں سو فریصت سکولرشپس دی جائیں گی اور شدید گرمی کے باعث سویمنگ پولز پر شہریوں کا رش سخی سرور میں نوجوانوں نے گرمی کا طور دھونڈ نکالا تھنڈے پانی میں نہا کر گرمی کی شدت کم کرنے لگے